جائپور کے کانتی چندر روڑ بنی پارک میں شتیت ایس ایس جی پارک پی جی مہایلہ مہاوی دیانے میں یوتھ کارکرم کا آغاز کرتے ہوئے راشتری اصوائے یوزنہ کی ساتھ دیوسیے شیویر کی انترگر پتیدن کی بھاتی ماز سرسوتی کی وندنہ کر سویم شوکوں کو یوگ اور سیلف ڈیفنس سکھایا گیا کارکرم کی سنکھلا میں مکھے وقت تائم اتیتی کے روپے پدھار سنیر نارنولی چیف ان ایڈیٹر کریڈن ٹی وی اور پرابطی نے کارکرم کی شعبہ بڑھائی سطر کی صورات میں آتن نربہ بھارت دو ہزار سیتالیس پر نارنولی نے بتایا کہ سماج کا ہر ناغرک سکشت سبھے اور سنگڑت ہوگا تب ہی وقشت عوج کے ساتھ بھارت خوشبو دے گا پرگرٹی کرے گا اسی لئے سنسکاروں کے بیچ پنپنے دیں پرتیک ویکٹری کو مل کر ایک دوسرے کی سائطہ کرنی ہے تب ہی دیش سمرت ہو کر وقشت کہلائے گا کارکرم کی اس ہکڑی میں آگے بڑھتے ہوئے گروپ ڈسکرسن کیا گیا جس میں چھاتراؤں نے اپنے ویچار رکھے جیسے تقنیقی آتن نربہ بھشتہ چار مقت بھارت ہی وشتگرو کہلائے گا یدی ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کرے تو ایک ساتھ ایک سو تیس کروڑ قدم آگے بڑھیں گے اور دیس دو جار سے تاریس تک وقشت بھارت کی جسامیں سب سے آگے اور اگرسر ہوگا مہاوی دیالے کی پرچاریا ڈاکٹر ویجی لکشیم پارک نے اس سمون چرچہ میں کہا بھارت ایک ویسو گروہ ہے جو صدیف سونے کی چڑیا کے روپ میں جانا جاتا ہے یوزناوں کو دھراتل تک پہنچانا یہ وقشتہ میں اگرسر ہونا ہی درش آئے گا ورطمان میں ہم میسائی لانچ کر رہے ہیں چاند پر پہنچ رہے ہیں اس کارت آنے والے سمیں ہماری پیگاتک سروتوں سے ہم اور آگے نیرندرہ بڑھتے ہوئے ورطمان میں ایک نیا مقام حاصل کریں گے اس یوٹ کارکم کو منانے کا عدیش ہے ویدھارتیوں کو بھوشے کے لیے تیار کرنا ہے کارکم کی اسی کڑی میں آگے بڑھتے ہوئے ورطمان میں بڑھتے ہوئے ایک پوشٹر پرتیو گیتا کا آئیو جنبی کیا گیا اس میں ویدھارتیوں نے ویقشت بھارت کے سپنے کو آکار دیا کا جو کی واقعی قابل تاریف تھا کارکم کو ویقشت کرنے کے لیے بندیج اور آٹھ سے سممندد کارے بھی کروائے گئیں اسی کے ساتھ یوٹ ویک دوزہ چویش کی سروعات کرتے ہوئے مہا ویدھاریا کی پراشا رے ڈاکٹر ویجا لکشم پارک نے بتایا اس یوٹ کارکم کو منانے کا ادشہ ویدھارتیوں میں نئے ویقاس کے آیام استحابیت کرنا بھی ہے یہ تین دیوشے یوٹ کارکم جو کی ساتھ سے نو فوری تک چلے گا جس میں پرتیو دن الگ الگ پرتیو کی تاؤں کا اوجن کیا جائے گا جس سے ویدھارتیوں کا سمپون ویقاس ہو سکے ویدھارتیوں کا جوس اومنگ اور حصہ دیکھتے ہی بنتا تھا مجھے لگتا ہے تم سب کو مجھے پڑنا چاہیے کیونکی بڑے بڑے بیدوان افسر جتنے تو کوئی بھی سمجھاں اتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو اگر اس کو ماننے والے بہتر نہیں ہے تو وہ خراب ہو جاتا تو کوئی بھی سمسکار کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو کہ اس کو صحیح دھانسے صحیح سماتے بیوک نہیں کیا جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے یہ بات نہیں دوسری ہے تیس رواکت کر رہی ہے ہمیں جو کہا گیا سمجھد ہونا آپ کے پرکسٹ ہونے کے نشانے میں اس پر لیا سمجھد ہو جاتا ہے جس میں نے کہا کہ صرف میں سمجھد ہو جاتا ہوں کہ سپئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر کہ وہ ایک دون ہو گیا ایک پسند دو پسند لوگ اچھے سمجھد ہیں جس میں نے کہا کہ اتنا بھی ایسا ہون کے پاس میں کہ ہم لوگ یہاں تلکنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پورا پورا راکھ پر بھی نہیں سکتے اتنا ساڑیوں جے پاس کٹا گئے کہ سارے سمجھد ہی ہیں اس کے باؤدور میں وہ دیش فرما نہیں کیا اس کے مطلب